اسلام علیکم فرنڈز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھا ہوں گے آپ کو بھی الحمدللہ ایک دم زبردست تو آج کا ویڈیو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں مرپس تقریباً ساتھ ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم کی پرائز اینج کی بات کر لیں گے کونسی چیز کی اتنی بارے میں مجود ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کی چینل پر نہیں ہے تو لازمی یار چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں آل بیل نوٹیفکیشن کو پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن فورم ملتا رہے ہیں ہم بہت ساری سیکنڈ ان فرنیچور الیکٹرونکس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جو سے نوبر پر یہ بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز پسند آتی ہے تو سمپل طریقے کا رہا ہے بھائی شرط یہ ہے کہ وہ جو چیز آپ کو پسند آئی ہے وہ آپ کی سیٹی میں ہونا لازمی ہے اس کو ایک دفعہ ٹھیک طرح چیک کر لیجئے گا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ وہ آپ کی سیٹی میں موجود ہے تو جو بھی چیز آپ کو پسند آتی ہے اس کا جو نوبر ہوگا وہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ نوبر لے کے ایزیلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو پسند آئی ہے اور وہ آپ کی سیٹی میں موجود ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں کو نوبر نہیں ملتے آپ یہ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں تو سمجھ جائے گا کہ جو ہمانے نوبر ہے نا وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہیں کیونکہ وہ چیزیں سیل ہو گئے ہیں جس وجہ سے ہم نے وہ نوبر ریموف کرنی ہے اپنی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن سے تو آپ لازمی میری چینل کو ویزٹ کریں اور لیٹس ویڈیو کو میری دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں نوبر ضرور مل جائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے تو یہاں پہ ایک ورس اپ نوبر منشن کر رہا ہوں اس پہ آپ کونٹیکٹ کر کے اپنا ایڈ لگوا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس چیزیں کیا کیا موجود ہیں پہلے نوبر میں ہمارے پاس بیڈ ہے دوسرے نوبر میں ہمارے پاس بیڈ روم سیٹ ہے تیسرے نوبر پہ سوفا سیٹ ہے چوتھے نوبر میں ہمارے پاس سوفا گم بیڈ ہے چھوٹے نوبر میں ہمارے پاس سوفا سیٹ ہے ساتھے نوبر میں ہمارے پاس وڈن گلاس میں وائٹ کلر میں ڈائننگ ٹیبل موجود ہے کسی بھی چیز کی جو ہے وہ پرائز فائنل نہیں ہے کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ویڈون سیٹ کی جس میں آپ کو ایک ادت بیٹ اور ساتھ میں ایک ادت سائی ٹیبل دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا اس میں صرف بیڈ اور سائی ٹیبل ہے اور اس کے ساتھ میٹروز اگرہ کوئی چیز نہیں ہے بیڈ اور سائی ٹیبل کی جو پرائز نے جانا کنڈیشن کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کنڈیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایٹ بائی ٹین آپ کہہ سکتے ہو بس تصویر ایک لگی ہوئی تھی یہ تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں ماری بات ہے تو یہ تصویر ایک ہے اس کے علاوہ کوئی تصویر نہیں ہے تو آپ لوگ ان سے تصویریں زیادہ منگوا سکتے ہو پرائز انچ کے اگر اب ہم بات کرے تو پانچ ہزار نو سر پیہ مطلب کہ چھ ہزار پیہ کا یہ بیڈ اور سائی ٹیبل کینگز ہے اس کا بیڈ ہے سیل ہو رہا ہے تو اسٹرم لہور میں وجود ہے اس کو لہور پہلے پر چیز کر سکتے ہیں فائنل پرائز نہیں ہے آپ لوگ پرائز انچ کی بات کر سکتے ہیں ڈیکو پینٹ کے ساتھ یہ بیڈ سیل ہو رہا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس پھر ایک بیڈ روم سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اچھا اس بیڈ روم سیٹ میں ایک خاص بات یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں اگر کوئی پرانی لکڑی ہے اس کو آپ ایک دفعہ پالش کرائیں گے تو وہ بہت زیادہ شائن دے گی تو بلکل ایسٹی اس میں یہ کوالیٹی مجھے نظر آئی ہے جس وجہ سے میں نے اس کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا یہ پیور لکڑی میں آپ کو بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو شائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو میں نے دیکھ کے اس کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا ہے تو بس یہ اسی کے سارے پیسے ہیں بیٹ روم سیٹ اے ون کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں اور بھائی اس کو جو بھی پرچیز کرے گا وہ صدہ سکون میں رہے گا یہ میرا کہنے کا اطلب ہے تو اس میں آپ کو ایک بیٹ اور دو ادھر سائی ٹیبل دیکھنے کو مل جاتے ہیں پرائیز اگر ہم بات کریں تو تقریباً بائیس ایک ہزار رپیہ اس کا مانگا ہے اس کے ساتھ میٹرس نہیں انکلیوڈ میٹرس کی بات نہ کیجئے گا یہ اسٹم فیصلہ واد میں موجود ہے تو بھائی اس کو فیصلہ واد والے پرچیز کر سکتے ہیں ہم بائیس ہزار رپیہ پرائیز مانگی ہوئی ہے فائنل پرائیز نہیں ہے آپ لوگ پرائیز اینس کی بات کر سکتے ہو تقریباً بیس ایک ہزار پر کا ان کا ذہن ہوگا اس کو دینے کا تو آپ بیس ہزار سے کمی کوشش کریں میرے اندازے کے مطابق پندرہ ستنہ ہزار پر تک ٹھیک ہے پندرہ سولہ یا ستنہ بس اس سے زیادہ نہیں بنتی پرائیز چیز اچھی ہے جو بھی پرچیز کرے گا ایک دفعہ اس کو پتا چلے گا اس نے کوئی چیز پرچیز کی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ادرت فائیو سیٹر صوفا سیٹ جو کہ آپ کو ریکسین میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ڈاک براؤن کلر میں دو ون ون سیٹر کے ہیں اور ایک تھری سیٹر میں موجود ہے ٹوٹل یہ فائیو سیٹر ہے اگر ہنگریز کی کنڈیشن کی بات کریں تو آپ ایٹ بائی ٹین کنڈیشن کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا اگر پوشش وغیرہ اگر ایک سین وغیرہ کوئی پرابلم ہے باقی سیٹر وغیرہ ٹھیک ہے دھنچہ وغیرہ آپ لوگ کو دیکھ لی جائے گا کہ اس میں کوئی پرابلم نہ آپ کو نظر آئے پرائیزنش ہی بات کریں تو تقریباً دس ایک ہزار رویہ انہوں نے پرائیزنش مانگی ہوئی ہے دس ہزار رویہ ڈیمانڈ ہے فائنل پرائیز نہیں تو میرے جہاں تک آئیڈیا ہے یہ آپ کو کوئی چھ سات ہزار رویہ تک بھی مل جائے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ چھ سات ہزار رویہ میں بھی آپ کو مل جائے گا بس یہ دیکھ لی جگہ کہ جو ویڈیو میں یا تصویروں میں ہمیں کنڈیشن لگ رہی ہے وہ جب آپ جائیں وہ کنڈیشن ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی یہ لازمی چیز نوڈ کر لی جائے گا تو یہ نہ سمجھے گا کہ اگر میں نے کہا تو آپ لوگ جا کے اتنے میں برشیس کر لیں گے اب اس ٹائم اس کی کنڈیشن دیکھ کے پرائز جو بھی آپ کو مناسب لگے گی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کنڈیشن بہت ہی نازک ہوتی ہے کسی چیز کی تو آپ اس ٹائم اس کا کوئی اور بھی فیصلہ کر سکتے آپ نہیں لے سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی چیز کو پرچیز کرنا ہے تو دیس ہزار رویہ کا فائی سیٹر اسلامباد میں یہ سیل ہو رہا ہے تو اسلامباد والے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد سیٹر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک کدد لشت صوفہ جو شت ل SAMP تک میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دیکھنے میں سوپا سیٹ لنے میں بہترین فلیس ، فلیس فلیس کرپ لیک Parlament ہے ٹھیک ہے ایل شیف سوفا سیٹ کا پرائزنش اگر بات کرے تو تیس ہزار پر بائیس کا مانگا ہوئے سکس ایٹر ہے ایل شیف تیس ہزار پر ڈیمانڈ ہے بہریہ ٹاؤن اسلامباد میں سیل ہو رہے ہیں اچھا اکثر میں بہریہ ٹاؤن یا ڈی ایچے یا ایسی جگہ کی چیز کو کیوں ایڈ کرتا ہوں میں ایک دو دفعہ چیز یہاں سے پرچیس کی ہوئی ہے بڑی مطلب کہ اگر بڑی سیٹی بڑی سیٹی کہہ رہا ہوں بڑے ٹاؤن سے جا کے اگر آپ کو چیز پرچیس کرتے ہیں تو آپ کو پائیدار چیز ملتی ہے میں نے یہ بڑی دفعہ نوٹ کیا ہوئے آپ کو مناسب اور ایک پائیدار چیز مل جاتی ہے وہاں سے تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کے جب بھی ایڈ لگے تو اپنی ویڈیو میں کہیں کبھی مطلب کہ جیسے بہریہ ٹاؤن اسلامباد ہو گیا یا ڈی ایچے لہور میں ہو گیا یا ڈی ایچے مطلب کہ بہریہ ٹاؤن لہور میں ہو گیا تو ایسی جگہ پہ اچھی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو یہ اسٹم تیس ہزار بے کا ایل شیف صوفہ بہریہ ٹاؤن اسلامباد میں سیل ہو رہا ہے تو اسلامباد والے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک صوفہ کم بیٹ جو کہ بزاتے مجھے خود بہت 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 زیادہ بسند ہے اس کا ایک تو مجھے کلر بہت اچھا لگا ہے اس کے ساتھ جو کلر کمی نیشن کے ساتھ جو اس کی بیگ ہے ڈیزائن کے ساتھ آپ کو پرنٹ کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگیا جیسے مجھے لگا پہلے کہ یہ جو بیگ ہے اس کی ٹھیک ہے ٹیک لگانے کے لیے یہ انہوں نے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ کوئی چھ رہایا ہے ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے ہے پر مجھے کنفرم نہیں ہو رہا یہ آپ لوگ ان سے کنفرم کر لیجیے گا پر جو بھی ہے پر یہ بڑی خوبصورتی پروائیڈ کر رہا ہے ایک صوفہ کم بیڈ میں مجھے بزاتے خود بہت اچھا لگا ہے کنڈیشن وائز بھی نائن بائی ٹین ہے کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو پروبلم دیکھنے کو نہیں ملتا ویلوٹ میں ویلوٹ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے فیبرک نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے یہ اسٹرم کراچی میں سیل ہو رہا ہے اور پندرہ ہزار پی کا سیل ہو رہا ہے پندرہ ہزار پی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ فائنل پرائیڈ نہیں ہے آپ لوگ ان کے ساتھ پرائیڈنج کی بات کر سکتے ہو میرے انتازے کے مطابق اگر یہ بارہ ایک ہزار پی میں بھی مل جائے تو ویلن گوڈ ہے اگر تیرہ میں بھی دے تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اگر تیرہ میں بھی دے تو میں سمجھتا ہوں بھائی ٹھیک ہے باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کو کتنی پرائیڈ سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس کے مطابق ان کو پرائیڈنج لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک ادس سیون سیٹر سوفا سیٹ جو کہ آپ کو تقریباً تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹین بھائی سیون کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اتنا ساف سترا نہیں ہے پر سیون سیٹر ہے مناسب پرائیز میں لگا ہوا تھا اس لیے میں نے اس کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا اس میں ایک ہے دو ہے مطلب کہ ٹو ٹو سیٹر کے ٹھیک ہے مطلب کہ دو ہے ون ون سیٹر کے ایک ہے ٹو سیٹر میں اور ایک ہے ٹری سیٹر میں ٹوٹل یہ سیون سیٹر ہے جو ٹری سیٹر کی کنڈیشن ہے وہ اچھی ہے بہت اچھی ہے دو ون ون سیٹر کی ان کی بھی بہت اچھی ہے بس ایک ٹو سیٹر ہی ہے جو مجھے تھوڑا سا نورم کنڈیشن میں لگ رہا ہے ٹھیک ہے باقی جو ہیں باقی سارے سوفی سیٹ کی کنڈیشن اچھی ہے بازو سے تھوڑی سی سب نہیں میرے خیال سے مار کھائی ہوئی ہے بازو بہت زیادہ گندے میں میں ہے پہرحال اگر ان کو واش کروالیا جائے تو سب سے بیسٹ ہے نہیں تو ان کے اوپر اگر کوئی کور بگرہ ڈالیا جائے تو گزارے لائک تو بہت ہی زبادست ہے سیون سیٹر ہے سولہ ہزار پر یا دیمانڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سولہ ہزار پر کا سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس چم لہور میں یہ موجود ہے تو بھائی اس کو لہور والے برشیز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک عدد آخری نمبر پہ ڈائننگ ٹیبل جو کہ وائٹ کلر میں آپ کو دیکھنے کا مل جاتا ہے اچھا وائٹ کلر کو بہت کم پریفر کرتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ اس کی پولشی ٹھیک ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا بھی اگر آپ کا ہاتھ گندہ ہے اگر اب لگ گیا تو پھر آپ کو سمجھ لیں اس جگہ پہ دھاک پڑ گیا تو آپ کو بہت ایریٹیٹ کرتا ہے تو اس میں انہوں نے بھی اسی بات پہ مطلب کے بتایا ہے کہ جس نیڈ سم پولش ادر ویس نو فال مطلب کے کوئی بھی فال نہیں ہے بارہ بارہ محمد کا میرے خاصے ششہ بھی اس کے اوپر پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کو ڈیزائن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے بس یہ ہے کہ پولش جو میں نے بات ابھی آپ لوگوں سے کی ہے وہی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اس کو پولش کی نیڈ ہے پولش کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو وائد کلر کی پولش کروا لیتے ہیں تو بہترین ایک بڑی پیاری لک دے گا شروع شروع میں تو دے گا پر اس کے بعد پھر وہی حال ہو جائے گا تھوڑا ٹائم گزرے گا تو آپ کو پھر اس کو پولش کروانا ہے سب سے بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں مصیبت ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ جہاں پہ بچی ہو یا بڑے بھی ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کوئی نہ کوئی داگ بغیرہ لگی جاتا ہے چونکہ آپ کو وائیڈ کلر میں تو بہت زیادہ واضح ہوتا رہتا ہے تو یہ سکس سیٹر کے ساتھ ہے ڈائننگ ڈیور ٹھیک ہے اگر آپ ان سے پرائزنج کم کروا گیا اس کی پولش کا خرجہ بھی ان کی جیپ میں سے نکلوا لیں تو زبردست ہو جے گا ستارہ ہزار پر ویسے اس کا مانگا ہویا ہے ہیدر آباس سندھ میں مجود ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ کنگا پندرہ ہزار پر تک تو ان کا آلڑی زین ہوگا دینے کا پندرہ ہزار پر تک وہ آپ کو دے دے تو اس سے نیچے آپ کوشش کریں گا ہے تقریبا کوئی بارہ ساڑھے بارہ ہزار پر ان کو پرائز لگانے کیونکہ میں نے اس کی پولش بھی کروانی ہے اس کو لے کے بھی جانا ہے تو مجھے تو وہیں جا آگے ستارہ اٹھارہ ہزار پر میں یہ پڑ جانا ہے تو میرے بنی کریں کوئی بارہ تیرہ ہزار پر تک کوئی بات بنائیں اگر آپ کا پوشش اس کی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے پوشش بہترین ہے صرف پولش پولش ہے جو آپ کو کروانی پڑے گی تو حیدر آباد میں موجود ہے اس کو حیدر آباد والے بھائی پرچیز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تھی یہ چیزیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو یا پلیز ضرور ایک لائک کر دیا کریں ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھا کریں بھائی کو لازمی دعاوں میں